ونٹر میں ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف آ جاتی ہے ہمارے بال بہت تیزی سے گھننا شروع ہو جاتی ہیں ان کی گروت بہت کم ہو جاتی ہے اور یہ سلکی اور شائنی بھی نہیں رہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جسے ہمارے بال بہت خوبصورت لگے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلیوین بیوٹی میں مائی یوٹیوب فیم بھی آپ سب کیسے ہیں جہاں پہ آپ ونٹر کو بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں ونٹر آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے کوئی بات نہیں آپ ونٹر کو انجوائی کریں ہم آپ کے ڈیمیج ہیئر کو ریپیئر کرتے ہیں لیے جی اب ہم اس میجیکل ہیئر آئل کو ریڈی کر لیتے ہیں اس میجیکل ہیئر آئل کو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ مجھے شیشے کا ایک خالی جار چاہیے بس دیکھ لیجئے گا کہ وہ اچھے طریقے سے کلین ہونا چاہیے ویٹ نہیں ہو سب سے پہلے یہاں پہ جو میں پہلا انگریڈینٹس لے رہی ہوں وہ ہیں کلونجی کے بینچ بلیو می کلونجی کے بینچ جو ہیں یہ آپ کی بالوں کی جنوں کو بہت زیادہ مضبوط کریں گے کیونکہ ونٹر میں ہم بہت زیادہ ہیٹنگ ٹول سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے اپنے بالوں کو ٹرائے کر لیں ٹرائے کرنے کے چکر میں ہمارے بال بہت زیادہ گھرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہوت وارٹر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہیئر میں بہت زیادہ ڈینڈف آ جاتی ہے یہ بلیک سیڈ آپ کے بالوں کی جنوں کو مضبوط کریں گے اور ساتھ میں آپ کے بال میں جو بہت زیادہ ڈینڈف ہے ان کو بھی ریموپ کرنے میں ہیلپ کرے گا تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کلونجی کے بینچ اگر ہم کلونجی کے بارے میں بات کر لیں تو کلونجی میں ہر مرض کی شفاء ہے کلونجی کھانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے اس کو مختلف بیماریوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہر مرض کے لیے استعمال کی جاتی ہے یونانی میڈیسن جتنی بھی بنتی ہے ان میں کلونجی کے بینچوں کو ایک سپیشل پلیس ملی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کلونجی جو ہے وہ ہر مرض کی شفاہ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بلیک سیڈ بہت پاورفل سیڈ ہے یہاں پہ میں دوسرا انگریڈین جو استعمال کر رہی ہوں وہ ہے میتھی دانا یہ بھی آپ کو کسی پنساری کے دکان سے ایزیلی مل جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ میتھی دانا بالوں کی ہراک ہے تو یہ کم نہیں ہوگا کیونکہ میتھی دانا جو ہے جن کے بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے بالوں کی گروت کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ بالوں کی جروں کو مضبوط کرتا ہے اور یہ بال جو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو بھی ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرے گا اس آئل کو بنانے کے لیے یہ دونوں جو سیڈ ہیں یہ بہت زیادہ پاورفل ہیں بلی می یہ جو دونوں سیڈ ہیں جب آپس میں ملیں گے تو بہت ایک سٹرونگ سا میجیکل ہیئر آئل ریڈی ہو جائے گا جو ونٹر میں آپ کی تمام پرابلم کو سولپ کرے گا یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کلونجی کے بینچ لیے اور ون ٹیبل سپون میں نے میتھی دانا لیا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل جو ہے یہ آپ کے بالوں کو سلکی اور شائنی کرے گا یہاں پہ میں نے ہنڈرڈ میلی لیٹر جو ہے وہ کوکونٹ آئل لیا ہے آپ چاہیں تو بتاؤں یا زتون کا آئل بھی لے سکتی ہیں دوسرا آئل جو یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے کیسٹر آئل ٹھک آئل ہے لیکن بہت پاورفول آئل ہے یہ بالوں کی گروت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے لیکن لوگ اسے بہت کم استعمال کرتے ہیں اس کے ٹھکنیس کی وجہ سے یہاں جی اب میں ان چاروں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی ابھی یہ ریڈی نہیں ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے ریڈی کرنے کے لیے اب میں دوپ میں رکھوں گی ٹو ویکس کے لیے تاکہ یہ نیچرل طریقے سے ریڈی ہو سکے یاد رہی رات کو آپ نے اسے باہر نہیں چھوڑنا جب دوپ ہتم ہو جائے تو آپ اسے کمرے میں لے آئیے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس ہیئر آئل میجک ہیئر آئل کو آپ نے اپنی ہیرز پر اپلائی کیسے کرنا ہے دو حبتوں کے بعد ہمارا میجیقل ہیئر آئل ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی ہیئرز پر اپلائی کیسے کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کسی صاف سے بٹن میں اس ہیئر آئل کو نکال لینا ہے اور اپنے بالوں کے روز پر اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے اس کی اچھے طریقے سے مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد بناور کے لیے رہنے دیجئے گا اور اس کے بعد آپ شیمپو کر سکتی ہیں ویسے تو مارکٹ میں بہت سے ہوم میٹ ہیئر آئل مجود ہیں لیکن جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے تو اس لیے یہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی ریڈی کریں گے چلے اب آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اس میجیکل ہیئر آئل کو ریڈی کریں اور اپنے بالوں کی تمام پرابرم کو سالک کریں تو آپ نیچے کمیٹس بوک پر بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو چلے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا اوکے اللہ حافظ